سوال بہت دنیا بھر میں کیا جا رہا تھا کہ ہمارے نوہے اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں اور واقعی ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب میں اہلے بیت ٹی وی کے اس کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ میرے دونوں بیٹے ایک ماسٹرز کر رہے ہیں علی شناور اور دوسرے نے ابھی فرس سیمسٹر سوفٹر انجرینگ میں انہوں نے کمپلیٹ کیا اور ڈسٹنگش مارکس لے کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ لیکن ایک طرف صبح چھے بجے اٹھ کے یونی جانا ہے اور رات بھر اس کو ایڈیٹنگ پہ بیٹھنا ہے ساڑھے چار بے تک پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جانا ہے تو ایک گھنٹہ وہ اپنی جاگ پہ جانا ہے اور اس کو اپنی یونی جانا ہے تو لہٰذا بچے اس دوران جب یہ سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ بابا آپ اشرا پڑھنے کے لیے جائیے ہم یہ ساری ایڈیٹنگ میکسنگ اور ریلیزنگ کا کام تو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کومنٹس کرتے وقت اس بات کا خیال رکھئے کہ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں یہ آٹھ مہینے کے ہماری محنت ہوتی ہے ہر نوہ خان محنت ہوتی ہے اور وہ پانچ منٹ میں آپ دیکھ کر کے اس کے اوپر کبھی کبھی خدا نہ کرے بیوز بھی لکھا جاتے ہیں اور الٹی باتیں بھی کی جاتی ہیں لیکن ڈریں اس وقت سے کہ ہم تو ماف کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ غازیہ بل فضلیلہ باس ماف نہ کرے ان ساری چیزوں کے لیے اچھی بات کریں اچھی تنقید کریں اور یہ سوچ کر کے کریں کہ نہ جانے کونسی مجبوریاں ہوں تو لہٰذا ہم جانبوچ کے لیٹ نہیں کرتے ہیں لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور دنیا بر میں جہاں امریکہ اور کینیڈا سے جتنے بھی انویٹیشن میرے پاس آئیں میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں تھا ریکارڈنگ اور نوہو کی وجہ سے کہ میں ویزے کے لیے جاتا اور لہٰذا یہ پسپون ہو گیا پروگرام کینیڈا والوں سے بھی کہ انشاءاللہ آئندہ آئیں گے میرے دل میں ہیں اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بی بی زیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہے تو ہم آتے ہیں اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر ہی وہ پروگرام بھی نہیں بن پاتا وہ چاہتے ہیں تو ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی